تو میں بھائیوں میں بہنیں آپ سب سے ایک اپیل ہیں پہلے تو آپ جو اچھی چیز صحیح چیز ثابت چیز سیکھ رہے ہیں وہ پہنچائیے اور دوسری چیز اس کے اندر احتیاط رکھئے پہنچانے میں جو کنفرمد ہے جو ثابت شدہ ہے اسے پہنچائیے ویسے ہی پہنچائیے جیسے ملا اسے چینج قرآن و حدیث کی بات کے اندر بہت احتیاط نہیں چیز کہ چینج نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورہ سولہ آیت نمبر ایک سو سولہ میں وَلَّا تَقُولُ لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَةِ جو تمہاری زبانیں گردی ہے اس سے ایسی باتیں مت کہو حد حلال یہ حلال ہے و حد حرام یہ حرام ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ اور اس طرح سے اللہ پر جھوٹ مت باندو اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ لَا يُفْلِخُونَ وہ لوگ جو اللہ کے نام میں جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہونے والے مطاون قلیل بہت کم فائدہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ لیکن دردناک عذاب ہے اس کے بعد تو میرے بھائی میرے بہنیں یہ چیز میں احتیاط ہونا چاہیے